اسلام علیکم دوستو اگر آج آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سمجھو آپ ایک انتہائی منفرد کار دیکھنے سے رہ گئے ہیں محروم رہ گئے ہیں تو انتہائی منفرد کار لے کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ٹیوٹا کرولا کمپنی کی ہے اور جاپانی کار ہے پاکستان میں ایسی کار آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی شاید ہی بہت کام ملے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایف ایکس کی چھوٹی بہن ہے ڈی ایکس ڈی ایکس ہے ٹیوٹا کرولا ڈی ایکس کار ہے جو کہ جاپانی کار ہے اور یہاں پر پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی انیس سو بانوے بٹا دوہزار اٹھارہ مادل ہے اور بہت ہی اچھی گوڈ لکنگ کار ہے ایسی چال ہوئے اور منفرد کار ابھی اس کا اندر سے ریویو کراتے ہیں آپ کو بہت ساری منفرد چیزیں نظر آئیں گی اگر آپ اس کا اندر سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری ایسی چیزیں اچھا یہ لیفٹ ہینڈڈ کار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈڈڈ ہمارے ہاں پاکستان میں رائٹ ہینڈڈ گاڑیاں چلتی ہیں تو یہ لیفٹ ہینڈڈ اس کا سٹیرنگ لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے تو ہم کھولتے ہیں سب سے پہلے بونٹ اور انجن روم دیکھتے ہیں اور ٹینشن نہ لے اس کی پرائس بھی بتائیں گے ضرور بتائیں گے کیونکہ پرائس کے بغیر ہم کوئی گاڑی لے کر نہیں آتے تو یہ سولہ وال کا ٹیوٹا کا انجن ہے ٹیوٹا کرولا ہے یہ جو ہے ڈی ایکس کار ہے انٹیک کار ہے اور ایسی چالو ہے الائرم انسٹال ہیں انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بونٹ ہے سیلیں موجود ہیں بہت ہی خوبصورت انتہائی خوبصورت انٹیک کار لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیلیں موجود ہیں اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے یہ چیز ہے یہ شاید سیٹ بیلٹ کے حوالے سے کوئی چیز ہو بہرحال یہ دروازے کے ساتھ فیکس ہے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ سیٹ ہے اور یہ اس کا بہت خوبصورت لوک ڈیش بورڈ کی ہے اس کے جو میٹر وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا جو گئر لیور ہے گئر لیور کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو لوک لگے ہوئے ہیں اب نہیں پتا یہ لوک کس کے ہیں یہ دو لوک لگے ہوئے ہیں اب یہ لوک کس کے لیے ہیں شاید اس لیے کہ بچے اگر ساتھ ہیں تو کہیں بچے ادھر ادھر نہ کر سکے اس لیے اسے لوک کیا جا سکے بارحال سیٹوں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں چھات کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بہت زبردست کنڈیشن ہے اندر سے بہت زبردست کنڈیشن ہے انیس سو بانوے بٹا دوہزار اٹھارہ ہے انیس سو بانوے میں یہ انیس سو بانوے مادل ہے اور جاپان سے دوہزار اٹھارہ پہ پاکستان آئی اور یہاں پر اسلامباد کا نمبر اسے لگائے تو اس کی سیلیں اس دروازے کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے دیکھیں اور اچھے سے فیصلہ کریں کہ یہ کار آپ کو کیسی لگ رہی ہے ٹینشن نہیں لینی قیمت ہم آپ کو بتا کے ہی جائیں گے قیمت کے بغیر ہم نہیں جاتے آپ اس کی ڈگی دیکھیں تو بہت سارا کیریج اس کے علاوہ سپیکر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بہت منفرد سپیکر لگائے ہیں کیریج اس پہ رکھا جا سکتا ہے ڈگی میں یوں سمجھ لیں کہ ڈبل کیبن جو ڈالا ہوتا ہے اس جتنی اس کی ڈگی ہے بیک لوگ بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اس کی بیک لوگ تو ٹیوٹر کرولا آل ٹریک یہ آپ دیکھیں اس کی ڈگی لائٹ لگی ہوئی ہے کہ رات کو اگر کھولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کہاں سے کھولنی ہے اور اس کی سیلے نظر آ رہی ہیں اچھی کنڈیشن ہے ڈگی کی بھی اس کے علاوہ اس کا دیکھتے ہیں سٹپنی سٹپنی موجود نہیں آئے شاید اس کی سٹپنی ساتھ ہو یا شاید نہ ہو یہ آپ خود پوچھ لیں گے اس کے علاوہ ڈگی کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا کہہ رہے جا سکتے ہیں سامان آ سکتے ہیں سپیکر ہیں اگر آپ کئی لمبے رونٹ پہ جاتے ہیں تو کافی سارا سامان بھی لے کر جا سکتے ہیں اور چار پانچ بندے ایزی لی آپ جا سکتے ہیں اس گاڑی میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو گاڑی ہے یہ بہت زیادہ آرام دے ہے آپ دیکھیں تو اس کے جو ٹائر ہیں لائرم انسٹال ہیں اور ایسی بھی چالو ہے اس کے دروازوں کی جو کنڈیشن ہے وہ اس کے جو سیلے ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیٹیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹیں بلکل نئے جیسی ہیں کاریں تو ان جیسی اندر سے لوک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی آخری دروازہ بھی آپ کو دیکھا رہے ہیں اور اس کے بھی آپ سیلیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی سیٹ بیلٹ کا کوئی سسٹم اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ سیٹ بیلٹ کا ہے یہ کوئی اور سسٹم ہے بہرحال میں اپنی طرف سے ہی بتا رہا ہوں شاید آپ خود پوچھ سکتے ہیں تو یہ منفرد کار ہے باہر کی کار ہے جاپانی کار ہے ٹیوٹا کرولا ہے یوں سمجھ لیں کہ ایف ایکس کی فریش چھوٹی بہن ہے اور یہ ایف ایکس کی چھوٹی بہن بہت خوبصورت ہے اس کے ٹائر آپ دیکھیں اس کے الائرم انسٹال ہیں ایسی چالو ہے اور یہ اسلامباد کا نمبر ہے انیس سو بانوے بٹا دو ہزار اٹھارہ مادل ہے اور کاغذات سب کچھ کلیر ہے نیچے نمبر آ رہا ہے اچھا قیمت ہم آپ کو بتائیں کیونکہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ قیمت بتائی جائے قیمت بتائی جائے قیمت بتائی جائے تو نیچے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر بھی آپ کال کر کے قیمت پوئی سکتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سترہ لاکھ روپے قیمت اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یقیناً آپ پیچھے جا لگے ہوں گے قیمت بہت زیادہ ہے کیوں نہ ہو کیوں کہ جا پانی گاڑی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں گھنٹی کی نشان کو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو برواقت ملتا رہے تو ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اس کی قیمت کیسی لگی قیمت بہت زیادہ ہے بلکل زیادہ ہے اس میں کچھ شہر نہیں لیکن گاری بھی تو ایسی ہی ہے اجازت چاہیں گے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ